اسلام علیکم ویئرز ایک اور بہت ہی خوبصورت سی پیاری سی سزوکی مہران کار فار سیل لے کر آئے ہیں آپ کی خدمت میں اس کا مکمل ریویو کرائیں گے دوہزار پندرہ مادل ہے ملتان کا نمبر ہے اور اس کی پرائز کیا ہے یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا اس کی قیمت ضرور ہم بتائیں گے اور اس کا جو مالک ہے اس کا نمبر بھی ہم آئینڈ پر ضرور دیں گے تو سب سے پہلے اس کا ریویو کرائیں گے اس کو مکمل دکھاتے ہیں بونٹ کھولیں گے اور بونٹ کھول کر انجن کی صورتحال اور بونٹ کی صورتحال بھی آپ کو دکھاتے ہیں سب سے پہلے ہم بونٹ کھولیں گے اور بونٹ کھول کر اس کی اندر کی جو کنڈیشن ہے اندر کی جو صورتحال ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں دیکھ رہے ہیں بہت ہی اچھی کنڈیشن میں ہے جینین کنڈیشن میں یہ کار فار سیل ہے اس کے کپے دیکھ سکتے ہیں بلکل اے ون ہے کوئی چھیر چھار نہیں کی گئی اس کے علاوہ آپ اگر باقی انجن کی صورتحال دیکھیں تو انجن بھی آپ کو بہت ہی اچ منجن ہے کیونکہ دوہزار پندرہ مارڈل ہے تو یوں سمجھ لیں کہ نئی کاری ہے اور یہ فارسیل ہے سزوکی مہران بہت ہی پیاری بہت ہی خوبصورت کار فارسیل ہے بہت ہی اچھی کنڈیشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی لوگ شیشوں کی لوگ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے دروازوں کی سارا کچھ اندر سے آپ دکھائیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں جینین سیلن لگی ہوئی ہے اور یہ جو سزوکی مہران کار ہے اس کا ہم میٹر دکھا رہے ہیں ڈیش بورڈ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور ساری کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت کنڈیشن اور بہت ہی اچھی کنڈیشن میں یہ کار فارسیل ہے سیٹیں بھی اچھی ہیں چھت کی اگر بات کریں چھت بھی اے ون ہے سیٹیں آپ نے دیکھی ہیں بیک سے بھی ریویو کرائیں گے اور پچھلی سیٹیں بھی دکھائیں گے کہ ان کی کیا صورتحال ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو دروازہ ہے بیک کا وہ بھی جینی انحالت میں ہی موجود ہے یہاں بھی کوئی چھے چھاڑ نہیں ہوئی اس کے علاوہ سیٹیں دیکھ سکتے ہیں سیٹوں کے کنڈیشن بھی بلکل بہتر ہے اور چھت تو ویسے ہی ماشاءاللہ بہت زبردست ہے تو یہ کار ہے جو فارسیل ہے یہ کار فارسیل ہے بہت ہی اچھی کنڈیشن ہے یہ کار ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور اس کا مکمل ریویو کرا رہے ہیں ڈگی کی طرف آئیں گے اور ڈگی بھی دکھائیں گے دوہزار پندرہ بارڈل ہے ملتان کا نمبر ہے ڈگی کی صورتحال بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اندر جائیں گے اور یہاں سے اندر سے لک دیکھیں گاڑی کی بہت ہی پیاری لک نظر آ رہی ہے اور اب باری آتی ہے سٹپنی کی سٹپنی کہاں گئی سٹپنی بہت مشکل سے ہم نے تلاش کی ہے سٹپنی تین چار لیئر اوپر تھیں تین چار چیزیں اوپر ڈالی ہوئی ہے اس کے بعد پھر ہم نے سٹپنی اس کی تلاش کی ہے سٹپنی بھی اچھی کنڈیشن میں ہے تو تھوڑا آگے چلتے ہیں اور اس گاری کا مزید ریویو بھی کراتے ہیں مکمل دیکھیں آپ ڈگی کو دیکھیں اچھی کنڈیشن میں دیکھیں اچھی کنڈیشن میں ہے اچھی طرح آپ دیکھیں اور پھر فیصلہ کریں کہ اگر آپ خریدار بننا چاہتے ہیں تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر خریدار نہیں بننا چاہتے تو پھر آپ کی مرضی ہے یہ دروازے ہم دکھا رہے ہیں تھوڑا بہت زنگ لگ جاتا ہے کیونکہ دوزار پندرہ مارڈل ہے نئی کو بھی تھوڑا بہت زنگ لگ جاتا ہے کہیں نہ کہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس گاری کی صورتحال اچھی کنڈیشن ہے دروازوں کی سیلیں بالکل موجود ہیں جینین سیلیں موجود ہیں سیٹوں کی جو کنڈیشن ہے وہ بہت بہتر ہے اور ٹیروں کی جو کنڈیشن ہے اب ٹیروں کی طرف آتے ہیں الائرم لگے ہوئے ہیں اور ٹیروں کی کنڈیشن بھی بہت ہی بہتر ہے ٹیروں کی صورتحال بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی قیمت کی بھی بہت ساتھ ساتھ کرتے ہیں اور ٹیر بھی دکھاتے ہیں اس کی جو فینل قیمت ڈیمانڈ کی جا رہی ہے وہ ساڑھے آٹھ لاکھ روپے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے نیچے نمبر آ رہا ہے آپ اس پر آپ تک کر سکتے ہیں آہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو ہمارے آہ چینل کو سبسکرائب کر لے اور ساتھ گھنٹی کے نشان نشان کو دبا کر نوٹیفکیشن بھی آن کر لے تاکہ ہر ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہے الائرم لگے ہوئے ہیں ٹائر ستر سے ایسی فیصد ہے اور گاری کی کنڈیشن انتہائی اچھی اگر آپ لینا چاہتے ہیں آپ تک کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے اللہ حافظ